میرے سبر کا امتحان مت لیں مزید برداشت نہیں کروں گا میں تمہاری غطاری بے نقاب ہو گئی ہے عثمان حساب دینا ہوگا اب تمہیں تم اپنی جان دوں گے نہ تو آپ کو کوئی حساب دوں گا میں اور نہ ہی جان دوں گا ہم لوگ انتظار میں تھے صلح کی خاطر لیکن بس اب بہت ہو گیا ہم دونوں میں سے آج کوئی ایک ہی زندہ رہے گا اب دیکھتے ہیں کہ بجتہ کون ہے یاکوب صاحب تمہیں غطاری کی قیمت معلوم تھی یہ جان بوجھ کر گیا تم نے اب قیمت ادا کرنے کا وقت ہے غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے مجھے ایسا لگتا تھا مگر اب یہ واضح ہے کہ موت ہی آپ کو بیدار کر سکتے ہیں بتائیے ذرا آپ کس کی باتوں میں آئے ہیں کس کی سنتے رہے ہیں باتیں تمہارے سپائی فیصل کی فیصل ہاں وہ فیصل ہمارے اندر ایک غطار تھا مہیندل اس کے تاکب میں ہے اس غطار کی باتوں میں اگر میرے خلاف کھڑے ہو گئے ایک عرصہ ہو گیا ہم ان سے لڑ رہے ہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم نہیں گئے اور آپ ہے کہ آپ ان کی چالوں میں آگئے ہم نے تمہاری تنہ کافروں سے چالے نہیں سیکھی اسمان ہم نے دشمن کا مخابلہ میتان میں کرتے اسے کچل دیا لیکن تمہاری تنہ خدداری نہیں کی ہم نے کوئی سمودھ ہے کیا منگلوں کا زہر تمہارے محل سے لائے گیا وہ زہر جب میری بیٹی کونجا کو دیا گیا تھا وہ لوگ ایسے چالے چلتے ہیں جن پر یقین بھی کرنا ممکن نہیں کوئی چال نہیں میں ہمیشہ صحیح تھا اسمان چالے موجود ہوتی ہیں ہمیشہ آپ ہیں جو ان کے گھرے میں آ جاتے ہیں سپاہیوں ان کا چھوڑ دو دیں اور نڑو ان کافروں سے سپاہیوں پانگلوں کا مارد دانو سپاہیوں پانگلوں کا مارد دانو ایک عرصے سے جو میرا کھیل جا رہی ہے تم اسے برباد کر دوگے یہ کھیل نہیں ہماری لیے جنگ ہے وہ دونوں اندر ہیں میں رکنے والا نہیں یہ ان کے متحد ہونے کی وجہ بنے گی اسے تم ڈردے ہوگے میں نہیں میں میں علجائے دوحان کے سپاہیوں کا سبر ہوں میں اس ریاست سے تعلق رکھتا ہوں جسے وہ محصول دیتے ہیں چاہے وہ متحد ہوں یا لگ الگ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اگر لڑنے سے وہ ہار سکتے تو ہم انہیں ہرا چکے ہوگے تم میری چالوں کے مہتاج رہوگے منکول جناب سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہو گیا ہمارے آدمی پہنچ گئے ہیں سردی بزار اچھا ہے چلتے ہیں ویسے بھی یہاں ہمارا کیا کام ہے سردی بزار 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 دروازہ بند کرتو جناب ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے آپ چلے جائیے ہم دیکھ لیں گے انسا مہتاد رہنا بیٹا آپ بالکل فکر نہ کیجئے جناب او نور اقوی دروازے سے باہر جائیں ہاں یاکوب صاحب آ جائیے چلو بیٹا تم لوگوں نے یہاں آکھر اپنی موت کو بلاو دی سپاہیوں دروازے کھول دو سارے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا مگر بہت جلد ہم انہیں تباہ کرنے والے ہیں دروازے کھول پاہ کرنے والے ہیں وں زیادہ لیں لینے والے ہیں شکریہ پنجرے سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے عیسیٰ کے وفادار سپاہی تمہارے لیے آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ استاد سادت خاتون یاکوب صاحب بہر آ جائیں سادت خاتون آپ سب ہے کہاں کھٹ جاؤ میرے سامنے سے میرا بیٹا کہاں ہے آگر کیا ہوا بالا خاتون تمہارا بیٹا زندان میں ہے بالا یاکوب صاحب کے آنے تک حراست میں ہے سادت خاتون آزاد کریں میرا بیٹا اور سپاہی لگتا ہے تم نے میری بات نہیں سنی یاکوب صاحب کے آنے تک حراست میں رہیں گے وہ لوگ کیا سب اب ہے کسور کیا ہے ان کا وہ تو تمہیں یاکوب صاحب کے آنے پر پتا جنے گا سادت خاتون لگتا ہے آپ کا انصاف کا توازن بگڑ گیا ہے علاؤدین کا کوئی کسور نہیں ہے اس طرح تمہیں اپنے بیچے کو قید کرنے کی اجازت نہیں دوں گی میں سپاہیوں یہ میری سرزمین ہے یہ بات بھولنا مالا جیسے میں تمہارے محل میں تمہاری مہمان تھی اب تمہارا بیٹا اور تمہارے سپاہی میرے مہمان بنیں اچھا اس طرح بدلہ لیں گی ہاں استغفراللہ میری نیت بلکل خالص ہے تمہارا بیٹا اور تمہارے سپاہی یاکوب صاحب کے آنے تک میرے مہمان رہیں گے آپ کی نیت خالص ہے اگر تو پھر میرے سپاہیوں کو رہا کریں ان کا ویسے بھی کوئی قصور نہیں چلو خوش ہو جاؤ بالا سپاہی آزاد ہے تمہارے اور اب آپ بالا خاتون یہاں سے چلی جائیے نہیں جب تک میرا بیٹا رہا نہیں ہو جاتا مجھے یہی رہنا ہے سادت خاتون تمہاراں سے نہیں بیٹھوگی بالا میں جانتی ہوں مگر اب تو میرے بازار سے چلی جاؤ اپنے بیٹے کو لینے سے پہلے سوچنا بھی نہیں کہ چلی جاؤں گی یہاں سے مجھے بتائیں اگر یہ سرزمین آپ ہی کی ہے تو ڈر کیوں رہی ہے اگر تم یہاں پہ رکی رہو گی تو تمہارے سپاہی چاہیے شباہیوں ہوشیار رہو یہ منگول دوسروں کی طرح نہیں ہے تمہارے غلطیوں کا نتیجہ ہم بھوگت رہے ہیں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے یہ منگول ہمارے سروں پر مسلط ہیں جس سے آپ غلط ہی کہہ رہے ہیں وہ ترکوں کی آزاد ہی کیا گئے انہیں سروں پر مسلط کیا میں نے لیکن اپنے سر کا تاج نہیں بنایا عثمان سپاہیوں زنسی 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 زنگ خبصاہ زنسی موسیقی کوئی بچ کر نہیں جا سکتا یہاں سے اب تم دیکھو گے میرا غصب ہارا غصب صرف مسلوموں کے لیے ہے اور حملک مسلوموں کے محافظ ہے ہمارا غصب جو ہوگا نا جو پورے جہان کے صالحوں کو گھرنے کا تم دیکھو گے چھلا موران اللہ اکبر یا اللہ مات منتظر ہے تمہاری ٹوٹ پڑوں گا میں تم سب پر آج یہی زمین تمہاری قبر بنے گی بالا خاتون بائندر صحاب اور سپاہی اب آزاد ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ کیوں اتنی تیزی سے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں زرہ دیکھو حسن سپاہی لو اپنے ساتھ اور پیچھا کرو کہاں جا رہے ہیں یہ جو آپ کا حکم بالا خاتون فیسر تم نے اتنا عرصہ اپنے آپ کو کیسے چھپایا تمہیں پہچان نہیں پایا میں رک جائیے گونجا خاتون رک جائیے محمد صاحب کا سخت حکوم ہے کہ اندر کوئی داخل نہ ہو کوئی نہیں ہوں میں اب جاؤ خوش آمدید چالا خاتون ایسے مت دیکھیں مجھے تمہارے بابا نے اس پر یقین کر لیا بابا کے خیمے پر حملہ کر کے کیا کر لیتے اللہ ہوتی پھر بھی بابا فیصل کی ہی بات مانتے سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے انہوں نے کافر کی باتوں پر یقین کر لیا یا پھر کوئی اور بات ہے عثمان صاحب وہ کسی کارا جلس ان نامی شخص کے پاس جائیں گے ان کے ساتھ سپاہیوں کی دادات کم ہے علاودین رستہ ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں معلوم تکلیف میں ہو کیا مجھرم محسوس کر رہی ہو خود کو یا تمہیں مجھ پر ترس آ رہا ہے میں کیوں خود کو مجھرم محسوس کروں گی نہیں مانوں شاید اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی نہیں کیا مجھے اپنا جواب مل گیا کیا جواب مل گیا تم مجھے تکلیف نہیں دے سکتی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی میں کچھ کہنے کی حمد تو کرو ذرا یا کوئی فضول بات کر کے تو دیکھو پھر دیکھو کیا کرتی ہوں تم صرف چالاک نہیں ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے زمیر بھی ہو بے زمیر گونجا انہوں نے فیصل پر یقین کیا اور تمہیں تمہیں کس پر یقین ہے مجھے یقین ہے تم پر جب میرے بابا عثمان صاحب سے بات کریں گے تو وہ بھی حقیقت جان جائیں گے کیا تم باقی مجھ پر بھروسہ کرتی ہو کرتی ہوں کیا تم کرتے ہو مجھ پر بھروسہ گونجا باقی مجھain یقی مجھے لنسان یا 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 کیا بران صاحب ہمارے تیر ختم ہو گئے آپ کیا کریں جناب تمام سپایوں کے تیر ختم ہو گئے ہم انتظار کریں گے انتظار کریں گے یہی موقع ہے ان درکوں کو مٹانے کا جھوٹ پڑو اور دفعہ دوئے نہیں زامت کے دم رہو سپاہیوں پیچھے ہٹ جاؤ انتقام لیے بغیر میں نہیں مروں گا تم سب کو بربار کر دوں گا چلو الاؤدین کو پسند کرتی ہو تم گونچا میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے تمہیں ایک ذمہ داری سوپی دی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تم نے سنا جو میں نے کہا میں اگر الاؤدین کو پسند کرتی تو کیا آپ کو وہ ساری باتیں بتاتی کیا میں ایسا کر سکتے ہوں مجھے جانتی نہیں آپ والدہ واللہ پیار ہے یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ پیار میں کون کیا کرے ہاں گونجا گونجا گونجا